موسیقی اسلام علیکم ویئرز میرا نام ارسلان زاہد خان ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز لیکچر سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کا کانسپٹ آپ سے ڈسکس کیا تھا جس کی ویڈیو میں نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دی ہے اس ویڈیو کی اور وہاں جا کر آپ اس کا کانسپٹ دیکھ سکتے ہیں آج میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی تھیریز آپ سے ڈسکس کروں گا کمپریہنسیولی اور اس کو میں لنک کروں گا کہ کس طرح سے پولیٹیکس اور اکانومکس ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹر لنک کرتی ہیں کوپریٹ کرتی ہیں کارڈینیٹ کرتی ہیں جس کی میں پچھلے لیکچر کے اندر بہت کمپریہنسیولی وضاحت کر چکا ہوں اگر ہم تھیریز کی بات کریں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کی تو میجر اس چپٹر کے اندر تین تھیریز ہیں ایک مرکینٹلزم دوسری اکانومک لیبرلزم اور تیسری مارکسزم اس سے ہٹ کر ایک اور کانسپٹ آتا ہے امپیریلزم کا جس میں فردر آگر ٹائپس ہیں کلونیلزم نیو کلونیلزم اور نیو نیو کلونیلزم جسے ہم نیو امپیریلزم بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم اس پر بات کریں گے اور آخر میں میں بات کروں گا تین مزید تھیریز کی جس کو مارکسز تھیریز کہا جاتا ہے جس میں ڈیپینڈنسی تھیری ورلڈ سسٹم تھیری اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرڈیپینڈنسی تھیری آتی ہے انٹرڈیپینڈنسی تھیری مارکسز تھیری نہیں ہے یہ ایک ایک اکانومک لیبرلزم کی ہی فارم ہے میں اس کے اوپر بھی کامپریہنسیولی بات کروں گا سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں مرکینٹلزم مرکینٹلزم کی بھی دو ویریانٹس ہیں ایک کلاسیک پرکینٹلزم ایک نیو مرکینٹلزم اسی طرح سے جب ہم اکانومک لیبرلزم دیکھیں گے اس کے بھی دو ویریانٹس ہیں کلاسیک اکانومک لیبرلزم اور نیو اکانومک لیبرلزم اور اسی طرح سے مارکسزم کے بھی دو ویریانٹس ہمیں دیکھنے کو ملے گے کلاسیک مارکسزم اور نیو مارکسزم تو ہم سب سے پہلے مرکینٹلیزم کے ان دو ویریٹس کی بات کرتے ہیں مرکینٹلیزم انٹرنیشنل پولٹیکل اکانومی میں ایک تھیری ہے جسے ایکنومک ریالیزم بھی کہا جاتا ہے میں ریالیزم کو پہلے بھی آپ کے سامنے اس کا کونسپ رکھ چکا ہوں کہ ریالیزم کا مقصد ہوتا ہے آپ نے اپنی ملٹری کیپیبلیٹیز کو انہانس کرنا ہے اور آپ نے اپنا سروائیول دیکھنا ہے اپنی مدد آپ کرنی ہے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے اپنے کمپیٹیٹر کی کمپیٹیشن کے اندر یہ ریالیزم کا کونسپ ہے کہ یہ دنیا ایک کمپیٹنگ ورلڈ ہے اور آپ نے اس میں سروائیول کرنا ہے اپنی ملٹری کیپیبلیٹیز انہانس کر کے مرکینٹلیزم کو ایکنومک ریالیزم کیوں کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا کونسپ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ ویلتھ ایکیومیلیٹ کرنی ہے اور اس ویلتھ کو ایکیومیلیٹ کر کے اپنی ملٹری کیپیبلیٹیز کو انہانس کرنا ہے تو مقصد اپنی پولٹیکل پار کو انہانس کرنا on the basis of economic کیپیبلیٹیز یا economic resources کہ سب سے پہلے آپ معاشی طور پر مستاقم ہوں اس کے بعد آپ وہ پیسہ اپنے آپ کو پولٹیکلی مضبوط کرنے میں لگائیں یہ کونسپٹ ہے مرکینٹلیزم کا جسے ہم ایکنومک ریالیزم بھی کہتے ہیں اب classic مرکینٹلیزم کا جو کونسپٹ ہے وہی کہتی ہے کہ یہ ویلتھ کیسے ایکیومیلیٹ کی جائے وہ ہم ایک طریقہ بتاتی ویلتھ ایکیومیلیشن کا طریقہ یہ بتاتی ہے classic مرکینٹلیزم کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی ایکسپورٹس کرنی ہے دوسرے ملکوں کو اپنی چیزیں زیادہ سے زیادہ بیچنی ہیں اور ان سے چیزیں کم سے کم خریدنی ہیں تو ہو گئی یہ کہ آپ trade balance surplus میں رہیں گے آپ current account surplus میں رہیں گے آپ جتنی زیادہ چیزیں پیچیں گے اتنا آپ کے ملک میں پیسہ آئے گا جتنی کم چیزیں خریدیں گے اتنا آپ کے پاس پیسہ ریٹین رہے گا تو اس trade balance surplus سے اس current account surplus سے آپ اپنی ایکانومی کو strengthen کریں گے اور اس سے آپ اپنی political power اور military power کو بڑھا سکتے ہیں تو ایک exemption یہ ہے کہ آپ نے trade surplus میں رہنا ہے ہمیشہ چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنی ہیں بنانی ہیں produce کرنی ہیں اور بیچنی ہیں اچھا اب آپ کس طرح سے تنے بڑے scale کے اوپر اس current account surplus میں جا سکتے ہیں دوسرے ملکوں کو چیزیں کیسے زیادہ بیٹ سکتے ہیں اور ان سے کم خرید سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے دوسری exemption classic mercantilism کی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ economy of scale یا mass production کریں بڑے level پر production کریں mass production economy of scale جب آپ بڑے level پر production کریں گے تو اس کی cost کم آئے گی جب cost کم آئے گی اور وہ چیز باہر کے ملکوں میں بکے گی تو آپ کو زیادہ زیادہ profits ہوں گے اور تیسری چیز تیسری exemption جو mercantilism بات کرتی ہے classic mercantilism وہ یہ کہتی ہے کہ taxes اور tariffs لگائیں باہر کے ملکوں کے اوپر اور protect کریں اپنی industry کو the concept of protectionism جو ہم نے ابھی ایک دو سال پہلے چائنہ اور امریکہ کی trade war میں دیکھا جہاں پر دونوں مالک ایک دوسرے کو protectis tariffs لگا رہے تھے جن کا مقصد تھا کہ ہم اپنی industries کو protect کریں باہر کے ملکوں سے products ہمارے ملکوں میں نہ آئیں تاکہ جو ہم چیز produce کر رہے ہیں ہمارا consumer ہماری چیز خریدے ہماری industry کی بنائی چیز خریدے اسے کہتے ہیں concept of protectionism اور یہ protectionism آپ اچیف کرتے ہیں جب آپ دوسرے ملکوں سے اپنے ملک میں آنے والی چیزوں کے اوپر taxes tariffs لگا دیتے ہیں اور وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں آپ کا consumer مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی چیزیں خریدے تو یہ ایک basic concept ہے mercantilism کا کہ آپ نے اپنی economic wealth کو کیسے بڑھانا ہے آپ نے کیسے accumulate کرنا economic wealth کو اور ultimately اس کا ultimate goal کیا ہے اپنی political اور military power کو بڑھانا اس کی تین trade surplus چیزیں زیادہ سے زیادہ export کرنی ہے import کم کرنی ہے number two mass production economy of scale تیسری چیز یہ کہ آپ نے protectionist policies کو adopt کرنا ہے protectionism کی policy دوسرے ملکوں کے اوپر taxes tariffs لگانے ہیں اور چوتھی exemption population growth آپ کے ملک میں زیادہ زیادہ population ہونی چاہیے تاکہ اس population کو آپ cheap labor کے طور پر استعمال کر سکیں مقصد کہ ایک cheap product بنا سکیں اور دنیا کو بیچ سکیں اور profit ہن کر سکیں اور ultimately وہ profit آپ کو ایک political یا military power بنا سکیں یہ classic mercantilism کا concept ہے new mercantilism کس طرح سے different ہے آج کے دور میں classic mercantilism سے classic mercantilism کا جو concept تھا وہ 15 سے 18 سنچری تک 15 to 18 سنچری تک adopt کیا گیا 18 سنچری کے بعد دنیا کے اندر آہستہ آہستہ international laws وجود میں آنا شروع ہوئے sovereignty کا concept وجود میں آنا شروع ہوا اور یہ چیز جب بڑھتی گئی اور ہم نے دیکھا تب 20 سنی صدی اور آج 21 سنی صدی کے اندر آج trade کو regulate کرنے کے لیے international organization ہے جس میں world trade organization ہے اس کے بعد international laws exist کرتے ہیں تو آج ایک ملک دوسرے ملک پہ اتنی آسانی سے taxis tarifs نہیں لگا سکتا آج جس طرح سے classic mercantilism کہتی ہے کہ دوسرے ملک کو اوپر tarifs لگا دیں taxis لگا دیں economy کو اپنی industry کو protect کریں آج کے دور میں چیز possible نہیں ہے تو new mercantilism اس کا ایک حل دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ non tarifs and non taxis barriers لگا دیں دوسرے ملک پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے جو آپ کے ملک میں products آ رہی ہیں آپ ان کے اوپر non tarifs barrier لگائیں مثلا ان کی inspection سخت کر دیں کوئی product آپ کے ملک میں enter ہوئی ہے اس کی inspection اتنی سخت کر دیں کہ پھلکل minor سب اس میں آپ کو flaw نظر آئے آپ اس کو من سے واپس بھیج دیں جہاں پر آپ پر کوئی اتراز نہ اٹھا سکے کہ آپ ملک کے اوپر taxes یا tariffs لگا رہے ہیں آپ quotas رکھ دیں کہ ہم ایک خاص مقدار کی چیز کسی خاص ملک سے خرید دیں نو نون objection certificate باہر کے ملکوں سے جو companies آپ کے ملک میں چیزیں بیچ رہی ہیں ان کو کہیں نو سی لے trade organization کے rules کی valuation کریں گے لیکن آپ اپنا مقصد اچیف کر لیں پہلی assumption کہ آپ نو مرکانٹلزم کہتی کہ آپ نون ٹیکسس tariffs barriers لگائیں دوسری assumption نیو مرکانٹلزم کہتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر اکنومک نیشنلزم پرموٹ کریں جس طرح سے پاکستان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو آپ ایک campaign چلائیں بائے پاکستانی بی پاکستانی کہ پاکستانی پروڈک خریدیں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اکنومک نیشنلزم اور تیسرا چیز outsourcing پر پابندی ہونے چاہیے outsourcing کی ضرورت ہے اور جب وہ لیبر باہر سے outsource کرتے ہیں تو وہاں کے جو لوکل مقامی لوگ ہیں ان کو وہاں پر نوکریاں نہیں ملتی بریکزٹ اس کی سب سے بڑا آؤٹکم ہے ہم نے دیکھا بریٹن یورپین یونین سے صرف اس بات پر ایکزٹ ہو گیا کہ باہر کے ملکوں سے جو لوگ ہمارے ملک میں نوکریاں کرنے آ رہے ہیں ان سے ہمارے اپنے لوگ کو نوکریاں نہیں مل رہی تو مرکنٹلیزم کہتی ہے کہ آپ اپنے لوگ کو نوکریاں دیں آپ باہر سے outsourcing بند کریں باہر سے لوگوں کو employment دینا بند کریں تو یہ concept ہے نیو مرکنٹلیزم کا جب کلیکٹیولی کلاسک اور نیو مرکنٹلیزم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہے accumulation of wealth on the expense of other countries جس کا مقصد ہے پیسہ کما کر اپنے آپ کو ایک strong military اور political طاقت بنانا تو یہ concept تھا مرکنٹلیزم آگے بات کرتے ہیں economic liberal ایک بلکل ہی اس کا counter narrative ہے economic liberal کے دو variants ہیں classic economic liberal اور neo economic liberal classic economic liberal دو لوگوں نے انٹریوز کروائی Adam Smith اور David Ricardo Adam Smith 1776 میں کتاب launch کرتے ہیں The Wealth of Nation اس میں وہ ایک concept دیتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر ملک کو چاہیے اپنی economy کو liberalize کر دے free trade ہونی چاہیے leases fair economy flow of people flow of information cross border trade کوئی ایک ملک دوسرے کے اوپر ٹیکسز نہ لگائے ایک ملک سے لوگ دوسرے ملک جا رہے ہیں دوسرے سے تیسرے ملک نوکرین رونے مجھے ایک چیز چاہیے اور وہ چیز دوسرے ملک کے پاس ہے تو دوسرے ملک کو چیز وہ چاہیے جو میرے پاس ہے تو ہم کیا ہوگا جب ہم exchange کریں گے تو ہم دونوں کے لئے win win situation ہوگی absolute gains ہوں گے تو Adam Smith اور David Ricardo یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی economy میں Ricardo یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ملک کے پاس comparative advantage ہونا چاہیے یہ comparative advantage کا concept یہ ہے کہ ایک ملک کسی ایک particular چیز میں specialized ہو اسی طرح سے دوسرا ملک بھی کسی particular چیز میں specialized ہو ہر ملک کسی ایک یا دو چیزوں میں specialized ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان تمام ملکوں کی آپس کے اندر coordination cooperation interdependence بڑھے گی ایک چیز میں میں specialized ہوں اور ایک چیز میں میرے اگنسٹ ایک ملک اور specialized ہے مجھے وہ چیز چاہیے جس میں وہ specialized ہے اور اس کو وہ چیز چاہیے جس میں میں specialized ہوں تو ہم دونوں کی ایک دوسرے کے اوپر interdependence بڑھے گی تو David Ricardo یہ کہتے ہیں کہ لیزر سفیر economy کے ساتھ ہر ملک کو کسی نہ کسی ایک aspect میں specialized ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دوسرے ملک اس کے اپر اپنی dependence بڑھا سکے اور وہ ملک دوسرے ملک اوپر اپنی dependence بڑھا سکے جسے ہم interdependence کہتے ہیں تو یہ concept ہے economic liberalism کا classic economic liberalism کا اب ہم بات کرتے ہیں new economic liberalism classic economic liberalism کو تھوڑا سا counter کرتی ہے new economic liberalism کہتی ہے کہ دنیا میں ضرورت ہے کہ governments کی minimum interference ہونی چاہیے اگر آپ بلکل economies کو liberalize کر دیں گے تو وہاں سے دو تین طرح کے مسائل پیدا ہوں گے نمبر وان وہاں پر اس ملک کے اندر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر سا امیر تر ہوتا جائے گا جسے ہم cartelization کا concept کہتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جب ایک government regulate کرنا چھوٹ دیتی ہے مارکٹ کو تو وہاں سے underground activities شروع ہوتی ہیں وہاں سے smuggling شروع ہوتی ہے وہاں سے human trafficking drug trafficking جیسے terrorist financing جیسے مسائل شروع ہوتے ہیں تو government کی interference ہونی چاہیے economic جو new economic liberalism ہے اس میں government سے مراد international governments جہاں پر IMF World Bank World Trade Organizations ان اداروں کو government کا نام دیا گیا ہے اور new economic liberalism کہتی ہے ان اداروں کی موجودگی میں ان کی regulation کے اندر trade ہونی چاہیے تاکہ یہ ensure کر سکیں کہ ہر ملک میں prosperity ہو کوئی ایک ملک دوسرے ملک سے اوپر نہ نکل جائے اور کوئی دوسرا ملک کمزور نہ رہ جائے یہ new economic liberalism کا concept ہے جو کہتے ہیں کہ minimum government interference جو ہے وہ لازمی ہے economies کو regulate کرنے میں تو یہ basic concept تھا classic اور new economic liberalism کا جو بات کرتے ہیں free trade کی جو بات کرتے ہیں leases fair economies کی اور جو بات کرتے ہیں comparative advantage کی اور absolute gains کی جب آپ ایک دوسرے کے اوپر interdependence بڑھائیں گے تو آپ کے economic issues کے ساتھ political issues بھی resolve ہو جائیں چائنا اور انڈیا باوجود اس کے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں ان کے territorial disputes ہیں لیکن آج بھی دونوں ملک کی جو پر یہ trade دیکھیں تو وہ 100 billion so یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاس economic liberalism کی دو ملک باوجود اس کے کہ ان کی آپس میں rivalries ہیں وہ تیسری جو theory ہے وہ marxist theory ہے اور marxist theory کے بھی دو variant ہے ایک classic marxism اور ایک new marxism marxist theory یہ critique ہے mercantilism اور economic liberalism marxist theory کہتی ہے کہ economic liberalism اور mercantilism نے دنیا کے اندر بہت بڑے level پر inequalities پھیلائی ہیں economic realism یا mercantilism نے ایک چھوٹے طبقے کو فائدہ مہنچ آیا اور اسی طرح سے economic liberalism سے انہی ممالک کو فائدہ ہوا ہے جو technological advanced ہیں جو غریب ممالک ان کو trade کا کوئی فائدہ نہیں پاکستان جیسے ملک کو فری trade سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ہمارے لوگ international relations کے ساتھ جو political science کے students ہیں جنہیں کارل مارکس کا فیلوسفر پڑھایا جاتا ہے political science میں تو کارل مارکس کا ایک بہت important concept ہے dialectical materialism جو classic marxism کے اندر define کیا گیا ہے dialectical materialism یہ ہے اس کا concept یہ ہے کہ یہ دنیا یہ جو ہے یہ بار بار evolve ہو چینج ہو رہی ہے جیسے جیسے یہ دنیا چینج ہو رہی ہے اس طرح سے mode of production چینج ہو رہے آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ گزر بسر کرتے تھے fishing کے اوپر hunting کے اوپر modes of production یہ تھے fishing hunting وقت بدل تر آہیستہ modes of production آگئے agriculture کے اوپر لوگوں نے agriculture production چروی کی اس agriculture production سے اپنی گزر بسر کرنا شروع کی ہے اس agriculture کے پھر ایک نیا دور آیا industrialization کا first revolution industrial revolution second industrial revolution third industrial revolution آج modes of production کیا ہیں artificial intelligence information technology ہے تو جس جس طرح سے دنیا بدلتی گئی اس طرح سے modes of production بدلتے گئے اور جیسے modes of production بدلتے گئے اس طرح سے دنیا میں social classes امرج ہوتی گئیں سب سے پہلے social class آئی feudalism اس feudalism کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت کھڑی ہوئی capitalist class capitalist class نے اس feudal class کو سائیڈ پہ کر دیا اور آج capitalist class dominant class ہے تو کارل مارکس کہتے ہیں کہ ایک time آئے گا کہ جس جس طرح سے history evolve ہو رہی ہے دنیا کا نظام بدل رہا ہے جس جس طرح سے modes of production بدل رہی ہیں جس جس طرح سے social classes بدل رہی ہیں پہلے feudal آئے وہ ان کو capitalism نے گرا دیا capitalist class ہے capitalist class کے خلاف ایک revolution آئے گا ایک مزدور طبقہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا اور ایک revolution بہت بڑے level پہ آئے گا اس revolution سے یہ capitalist class بھی کھڑی ہو جائے گی اور ایک مزدور طبقہ امرج ہوگا اور دنیا میں class less society بن جائے گی جہاں پر تمام لوگ برابر ہوں گے کوئی امیر غریب نہیں ہوگا کوئی capitalist نہیں ہوگا اور وہاں پر آ کر جو ہے جو evolution ہے history وہ ایک طرح سے ختم ہو جائے گی یہ concept ہے dialectical materialism کا اس concept سے ہمیں سمجھ آجتی کہ marxist approach یہ ایک بہت بڑا critique ہے economic liberalism کا capitalism کا feudalism کا اور اس میں دو classes کے اوپر بات کی گئی ہے ایک بارجیازی ہے اور ایک proletrate class ہے بارجیازی جو ہے امیر طبقہ ہے جو exploit کر رہا ہے proletrate کو تو یہ classic marxism dialectical materialism کے concept کے آج پاس revolve کرتی ہے اور اس کے بعد ایک نیو marxist approach آتی ہے نیو marxist approach کو introduce کروانے والے ایک بہت بڑے thinker تھے انٹونیو گرامشے جنہوں نے آگے بنیاد رگی فرانکپورٹ سکول آف تھاٹ کی ایک italian philosopher تھے انٹونیو گرامشے جنہوں نے concept دیا تھا نیو marxism کا انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر آج جو ہمیں دنیا میں sovereignty کا concept نظر آتا ہے دنیا میں ایک ملک اپنے national interest achieve کر رہا ہے ایک ملک اپنی foreign policy بنا رہا ہے ایک ملک اپنے دوسرے ملک کے خلاف لڑا ہے یہ سب لڑائیاں یہ سب competition دراصل ملکوں کے درمیان نہیں ہیں یہ social classes کے درمیان ہیں ایک ملک آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اپنے national interest کو achieve کرتا ہوا اصل میں وہ ملک اپنے national interest achieve نہیں کر رہا ہوتا اس ملک میں بیٹھی چھوٹی سی elite وہ اپنے interest achieve کر رہی ہوتی ایک ملک جنگ لڑا ہوگا تو اس جنگ میں اس elite کو فائدہ ہو رہا ہے جس کے weapons بکھ رہے ہیں تو new classic approach جو ہے وہ liberalism mercantilism even جو ہماری traditional theories ہیں realism liberalism ان کو counter کرتی اور یہ کہتی ہے کہ realism اور liberalism یہ صرف ایک elite طبقے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک elite طبقہ اس نے دنیا کی آنکھوں پر پٹی باندی ہے اور دنیا کو صرف وہ lens دکھانا چاہ رہے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دنیا صرف realism اور liberalism کے lens سے دنیا جو ہے international developments کو دیکھتی ہے کیوں کیونکہ دنیا کے اوپر کی آنکھوں کے اوپر ایک پٹی بن چکی ہے جو کہ realism اور liberalism کو بیس کرتی ہے اور اس سے چھوٹا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے تو نیو ماکسسٹ کہتے ہیں نیو ماکسسٹ اپروچ کہتی ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو اس چھوٹے سے طبقے سے نجات دینی ہے تو یہ concept دیتے ہیں emancipation کا دو حل دیتے ہیں یہ نمبر کے لیے ایک عام آدمی کو کھڑا ہونا ہوگا اور دوسرا concept یہ دیتے ہیں anti globalist moments کا یہ کہتے ہیں کہ globalization نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا تو ہمیں اس globalization کو ختم کرنے کے لیے moments چلانی چاہیے دنیا میں جیسا کہ ابھی بہت سی moments چلیں جن میں سے ایک prominent moment ییلو ویسٹ moment جو فرانس میں چلی ایک anti globalist moment تھی تو وہ inspired تھی نیو marxist approach سے تو marxism کی جو تھیری ہے classic اور neo یہ criticism ہے جو باقی دو تھیری ہیں ان کے اوپر اس کے بعد ہم concept discuss کرتے ہیں imperialism کا imperialism کا concept یہ ہے آپ لوگوں نے ایک سا term سنی ہوگی imperialism colonialism neo colonialism neo imperialism ان چاروں میں فرق کیا ہے دراصل یہ تین concepts جو میں نے آپ کو بتائے colonialism neo colonialism neo imperialism یہ imperialism کے ہی variants ہیں imperialism کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ملک پہ قابض ہو جاتے ہیں چاہے وہ آپ فزیکل اسے conquer کر لیں یا politically یا economically اس ملک کو اپنے grip میں لے اس concept کو کہتے ہیں imperialism اب میں آپ کو بیسک فرق بتاتا ہوں کہ colonialism اور imperialism میں کیا فرق ہے جب آپ اپنی territory سے نکل کر کسی دوسری territory کو physically جا کر conquer کر تے ہیں تو that is the concept of colonialism کیسے یورپ سے سپین بریٹن فرانس پورچوگیز انہوں نے American continent دریافت کی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے colonies بنائیں وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں physically آپ نے جا کر ایک territory کے اندر settlements کی اپنے لوگوں کو بسا دیا this is the concept of colonialism اب وہاں بسانے کا مقصد کیا تھا اس continent کے اوپر اپنا political اور economic control حاصل کرنا وہاں کے resources extract کرنا this is the concept of imperialism تو یوں سمجھ لیجئے کہ imperialism ایک idea ہے وہ idea یہ ہے کہ ہم نے دوسرے ملکوں کی politics اور economics کو control کرنا ہے ہم نے politics اور economy کو اپنے influence میں رکھنا ہے اور colonialism اس کی manifestation ہے imperialism idea colonialism manifestation idea کیا تھا ایک ملک پہ political اور economic influence exert کرنا وہ کیسے کیا جائے throw colonialism throw physically conquer کر وہاں پر اپنے لوگوں settle کر یہ basic difference ہے imperialism اور colonialism کا what is neocolonialism neocolonialism یہ ہے کہ اب آج کے دور میں آپ کسی کو physically conquer نہیں کر سکتے جا کر رشیہ نے یوکرین کو invade کیا ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے پوری دنیا نے sanctions لگا دی تو آج آپ invade نہیں کر سکتے وہ colonialism کا concept ختم ہو گیا تو what is neocolonialism neocolonialism یہ ہے کہ جب آپ united nations security council میں بیٹھ کر permanent five members پانچ ممالک پوری دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں پوری دنیا کے فیصلے پر ویٹو کر رہے ہیں پوری دنیا کو politically انہوں نے اپنے اُس یون security council کے نام پر اپنی grip میں لیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں neocolonialism neocolonialism کا مطلب کہ آپ نے political influence exert کرنا ہے through united nations UN security council تاکہ کوئی بھی ملک آپ کے اس political influence سے نہ نہیں کل سکے and what is neocolonialism neocolonialism یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی economy کو control کرنا ہے through international economic institutions financial institutions world bank imf world trade organization washington consensus breton wood system this is the concept of new imperialism neocolonialism political influence exert کرنا through UN security council new imperialism through international financial institutions imf world bank world trade organization کے through جب آپ اپنا influence exert کریں گے تو یہ new imperialism i hope کہ آپ کو چاروں concept سمجھ آئے ہوں کہ imperialism new imperialism colonialism اور new colonialism میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دو develop کنٹریز ہیں جو سفر کر رہے ہیں جہاں پر کیاوس ہے سیول وار ہیں economies ڈیویس ہی ہیں ان کی تو دو طرح کے categories ہیں dependency theory میں dependency theory کا concept یہ ہے کہ جو core countries ہیں یہ highly advanced countries ہیں ان کے پاس latest technology ہے latest military ہے equipments ہیں جو periphery countries ہیں یہ بہت غریب ممالک ہیں لیکن ان کے پاس ایک بہت بڑی strength ہے وہ ان کے natural resources ہیں یہ جو periphery country ہیں غریب ممالک ہیں یہ raw material produce کرتی ہیں چونکہ یہ economically کمزور ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ raw material سستہ بیچنا core countries کو جو core countries ہیں ان کو سستہ raw material بیچنا core countries سستہ ایک finish good تیار کرتی ہیں اور وہ ہی good مہنگی بیچتی ہیں ان periphery countries کو periphery countries سے سستہ raw material لیا اور ان کو ایک چیز بنا کر مہنگی بیچی تو اس سے ہوتا کیا ہے periphery countries مجبور ہوتی ہیں چیزیں خریدنے میں اور ان کے پاس بیچنے کے لئے اس level پر چیزیں نہیں یہ concept ہے dependency theory کا کہ کس طرح سے periphery countries dependent ہیں core کے اوپر اسی کی ایک اور form ہے world system theory world system theory میں core اور periphery کے ساتھ ایک اور category آجتی ہے nations کی اسے کہتے ہیں semi periphery countries اس کا concept یہ ہے concept same ہے core countries periphery countries کی exploitation کر رہی ہیں لیکن کچھ periphery countries جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو develop کیا ہے اور وہ semi periphery countries میں آگئی ہیں semi periphery کا مطلب کہ ان میں potential ہے core میں جانے کا لیکن ابھی تک وہ کچھ issues کی وجہ سے periphery سے تو نکل آئی ہیں لیکن وہ درمیان میں ایک راستے میں کھڑی ہیں جسے ہم time پر پہلے periphery countries تھے انہوں نے اپنے آپ کو develop کیا اور آپ یہ semi periphery کے اندر آگئے ہیں فرق کیا ہوا dependency theory میں اور world system theory میں dependency theory صرف یہ explain کرتی ہے کہ آج جو ممالک غریب ہیں وہ غریب کیوں ہے جبکہ world system theory یہ explain کرتی ہے کہ آج کے مبالک جو explain کرتی ہے یہ explain اس طرح سے کرتی ہے world system theory کہتی ہے کہ ہمیں ان تمام ملکوں کی historical perspective کو دیکھنا ہوگا ان کی histories کو دیکھنا ہوگا ان کی histories کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتا چلے گا کہ آج یہ ممالک جس مقام پر کھڑے ہیں history میں ان کے ساتھ کیا ہوا history میں انہوں نے اپنے ملکوں کو کیسے چلایا پھر ہم اصل میں understand کر سکتے ہیں کہ جو periphery countries ان کے حالات کو کیسے بدلا جائے تو world system theory کہتی ہے کہ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ امیر ملک امیر کیوں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں historical perspectives کو study کرنا ہوگا پھر ہمیں ان کی interdependency theory میں concept آتا complex interdependence کا complex interdependence میں بہت ہی comprehensively بات کر جاؤں گو globalization میں complex interdependence کا اصل concept ہے globalization اور globalization ہی کہتا ہے کہ آج دنیا میں صرف states ہی major ایکٹر نہیں ہیں بلکہ states کے ساتھ non state elements بھی ہیں MNCs ہیں انٹر governmental organizations ہیں NGOs ہیں belligerent groups ہیں تو یہ تمام کے تمام ایک time پر ایک دوسرے کے ساتھ politically economically socially culturally interact کر رہے ہیں جسے complex interdependence کا نام دیا گیا ہے اور اسے کہتے ہیں interdependence theory کہ آج ہر ملک دوسرے ملک پر dependent ہے ہر non state element وہ ایک دوسرے پر بھی dependent ہونے ساتھ ساتھ اکٹر پاکستان اور انڈیا کی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو UN آگر اس پہ intervene کر کے ان کی جنگ بندی کروائے گا state or non state actors ان کے political economic interactions cultural interactions so this is the concept of complex interdependence which is the base of interdependency theory تو یہ ایک overview تھا international political economy کی theories کا hope آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے ہوں گے ان کے differences آپ کو سمجھ آئے ہوں گے next lecture میں انشاءاللہ international political security کی جو major concepts ہیں balance of power foreign policy اور اس کے ساتھ national interest ان کے امپر comprehensively بات ہوگی بہت شکریہ